ہیلو ایفرئیون گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ لوگ کافی اچھی ہوں گے اور میں بھی کافی اچھی ہوں ایفر اپ لوگوں نے نوراتری کافی انجوائی کیا ہوگا میں نے تو کافی انجوائی کیا اور میں نے بنایا ہے بٹر سکوچ کےک جو کافی یمی اور تسٹی بن کے تیار بہتا ہے یہ میں نے نوراتری کے ٹائن ہی بنایا تھا بٹر میں یہ ویڈیو نہیں سیر کر پائی تھی اسے میں آج سیر کر رہی ہوں اس کے لئے میں نے ایک سپنج بنا کے تیار کر لیا یہ ابھی گرم سے ہلکے سے تھنڈی ہو چکی ہے اسے میں ڈی مولڈ کر لوں گی اور ڈی مولڈ کرنے کے بعد میں اسے فریز میں رک دوں گی تھوڑے دیر دس سے پندرہ میں تھنڈے ہونے کے لئے کیونکہ میں نے نوراتری کے وقت بنایا تھا اور اسے میں کافی ورک رہت کافی کام رہتا ہے تو مجھے جلدی سے فٹا فٹ بنانا تھا آدھے گھنٹے میں تو میں نے اسے رک دیا تھا فریز میں جلدی سے ٹھنڈے ہونے کے لئے اور ایدھر میں اپنی ویپنگ کریم تیار کروں گی اس کے لئے میں نے لیا ہے ٹروپولائٹ پریمیم کا ویپنگ کریم نون ڈیری ہے یہ دیکھیں کافی جمی ہوئی ہے اسے میں نے فریز سے باہر رکھا تھا سپون سے کریم کو لگ بھگ ایک کپ کے جیسا میں نے نکال لیا ہے اور اسے میں ہلکے سے ملٹ ہونے کے لئے چھوڑوں گی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کافی جمی ہوئی ہے بلکل آئس کریم کے جیسی اور اس میں کافی سارے آئس کریسٹل ہیں اس سمیں اگر میں اس سے ویپ کروں گی نا تو بعد میں یہ کافی پیگھل جائے گی اس میں کیونکہ کافی آئس کریسٹل یہ دیکھیں ہماری ملٹ ہو گئی اس کے بعد یہ کافی چیلڈ ہو گئی ہے اسے میں نے ویپ کر لیا ہے اس پرکار آپ دیکھ سک رہے ہیں یہ کافی اچھی کالیٹی کی کریم ہوتی ہے اس پرکار میں نے اسے ویپ کر لیا دیکھیں یہ ہماری ویپ ہو گئی ہے کریم کتنی اچھی ویپ ہو کے تیار ہوئی ہے ساپٹ بنی ہے ہمیں ایک ساپٹ پک تک ہی اسے ویپ کرنا ہے زیادہ ویپ نہیں کرنا ہے نہیں تو یہ فٹی فٹی سی ہو جاتی یہ دیکھیں بلکل بھی نہیں گر رہی ہے دیکھیں اس کی پکس کتنے اچھے بن رہے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھی اس کی پکس بن رہے ہیں یہ کافی اچھی بن کے تیار ہو چکی ہے ہماری میں نے بنا کے رکھ لیا ہے یہ دیکھیں اس کی پکس کتنے اچھی بن رہی ہے یہ دیکھیں کتنے اچھی پکس بن رہی ہے پیپنگ کریم ہمیسہ آئسنگ کے لئے ساپٹ پک تک ہی ویپ کرنا چاہیے یہ دیکھیں ہماری سپنجیں تھنڈی ہو چکی ہے بلکل بھی چپ چپی نہیں ہے اسے میں اب تین لیئر میں کٹ کر لوں گی پہلے میں نے اوپر کے لیئر کو ہٹا دیا بہت اسے ہم ویسٹ نہیں کریں گے اسی بھی میں آگے یوز کروں گی ویڈیو کو بھی نہ سکپ کیے دیکھیں میں نے اسے کیسے یوز کیا ہے اسے میں نے تیل لیئر میں کٹ کر لیا دیکھیں کتنے اچھی جالی پڑی ہے ہماری کیکس سپنج میں کافی سواپٹ بنا ہے اور جرا سے بھی سٹیکی نہیں ہے چپ چپا نہیں ہے کافی اچھا بن کے تیار ہوا تھا ہمارا سپنج یہ دیکھیں اور کتنے اچھی کلرز آئی ہے اب دیکھ سکرے ہیں کتنے اچھی جالی پڑی ہے میں نے نیچے کی جو بٹر پیپر تھی میں نے اسے ریموپ کر دیا یہ دیکھیں نیچے بھی کافی اچھی بنی ہے بلکل سواپٹ ہے اب میں اسے کیک بوٹ پر ہی ڈائریکٹ آئسنگ کروں گی کیونکہ میرے پاس وقت بلکل بھی نہیں تھا مجھے آدھے گھنٹے کے ان میں ہی اس کیک کو بنا کے تیار کرنا تھا آدھے گھنٹے سے چالیس منٹ مجھے لگ گیا تھا آلماسٹ بنانے میں آئسنگ سب کچھ کرنے میں سپنج بنانے کے بعد اب میں بیچ والے لیئر کو میں سب سے نیچے رکھوں گی اس پرکار اور میں نے اسے صرف سادے پانے سے ہی سوک کیا آپ چاہیں تو سگر بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں سگر پورڈر یا میں بنا رہی ہوں بٹر سکوچ کیک تو آپ چاہیں تو کیرمیل سوچ بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں پانے میں مکس کر کے بٹی بٹر سکوچ کیک کافی میٹھی اور ویسے بھی ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں کیرمیل سوچ ہوتا ہے اور ڈرائی فورس کے جو شنگس ہوتے ہیں وہ بھی کافی میٹھی ہوتی ہے اس لئے میں نے سادے پانے سے ہی اسے کیک سپنج کو سوک کیا ہے اس پرکار سوک کرنے کے بعد اچھے سے سوک کر لیں گے اس کے بعد میں نے اس کے اوپر سے اچھے سے کریم کی لیئرنگ لگا دی اس پرکار آپ دیکھ سک رہے ہیں اچھے سے اکھولی سپریٹ کر لیں گے اس کے بعد میں نے لیا ہے بٹر سکوچ کیکا کرامل سوچ جو میں نے مارکٹ والی یوز کی تھی میں نے گھر پہ نہیں بنائی ہے مجھے بلکل بھی ٹائم نہیں تھا اس لئے میں نے گھر میں نہیں بنائی یا میرے پاس مارکٹ والی پڑی تھی پیٹ کھنٹ جو ڈرائپرس کے بنائے ہوتے ہیں المنڈ اور کیسو کا آپ بنا سکتے ہیں میں نے بنا کر رکھی تھی وہ آپ پر آپ پر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے دوسری لیئر اور میں نے سب سے پہلے چھوٹی سی لیئر اوپر لیئر میں نے کہتی ہیں وہ بھی ہماری ویسٹ بلکل بھی نہیں ہوئی اس پرکار میں نے سارے لیئر کو ون بائی ون کر کے لیئرنگ کر لی ہے آئسنگ کر لی ہے اور اس کے بعد اب میں کر رہی ہوں کرمبر کوٹنگ کرمبر کوٹنگ کیک بنانے کے لیے بنانے کے آئسنگ کرنے کے بعد کرمبر کوٹنگ کرنا کافی جروری ہوتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کیک کے جتنی بھی چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز چنگز جو ہوتے ہیں جو ادھر ادھر سٹے بھی رہتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کرمبر کوٹنگ کرنے کے وجہ سے سارے چھپ جاتے ہیں ہائیڈ ہو جاتے ہیں اور فائنل آسنگ کے وقت ہمیں دکت بلکل بھی نہیں ہوتی ہے اس پرکار میں کرم کو اچھا سے لگا کے اسے کرمبر کوٹنگ کر لی رہی ہوں تاکہ اس کے سارے چنگز اندر ہی دب جائیں اور جو کچھ بھی پارٹیکلز باہر نہ دیکھیں اور فائنل آسنگ کے وقت ہمیں دکت نہ ہو دیکھیں اس پرکار میں نے کیک کو اچھا سے کرمبر کوٹنگ کر لیا ہے اور اس کیک پہ تھوڑے سے جو سائیڈ میں لگے ہوئے ہیں کریم کو میں بھی اچھا سے ایک ٹیسو پیپر سے اچھا سے ساف کر لوں گی اس پرکار دیکھیں کتنے اچھے سارپ ہماری آئیسنگ کرمبر کوٹنگ ہو چکی اگر میں بوڑ کو اچھا طرح سے ایک ٹیسو پیپر سے ساف کر دوں گی تاکہ وہ دیکھنے میں اچھے لگے اس کے بعد میں اسے فریز میں دس سے پندرہ منٹ کے لیے میں سیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی اس کے بعد پھر میں اس کی فائنل آئیسنگ کروں گی یہ ہماری کرمبر کوٹنگ ہو کے تیار ہو چکی ہے اب میں اسے فریز میں رکھ دوں گی یہ آپ دیکھ سک رہے ہیں ادھر میں نے کریم لیا ہے اور کریم میں میں نے ون ڈڈاپ کے جیسا ڈالا ہے یلو فوڈ کلر یلو فوڈ جیل کلر ڈالا ہے میں نے اور میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گی اور یہ آپ فائٹ کلر کی کریم بن جائے گی کیونکہ بٹر سکوچ کا کیک اسی کلر میں اچھا لگتا ہے تو میں اسے آپ فائٹ کلر کی کریم بنا لوں گی اس پر کار بس ون ڈڈاپ میں نے ڈالا ہے جیل فوڈ کلر اور اسے میں پائپنگ بیگ میں فیل کر لوں گی اس پر کار آپ دیکھ سک رہے ہیں اب میں اسے پائپنگ بیگ میں اچھے سے فیل کر لوں گی اور اس کے بعد میں اس سے ہی اس کی فائنل آسنگ کروں گی یہ کیک ہماری اچھے طرح سے تھنڈی ہو چکی ہے بلکل بھی کیونکہ میں نے اسے 10 سے 15 منٹ کے لیے فریز میں رکھا تھا سیٹ ہونے کے لیے بلکل اچھے طرح سے سیٹ ہو چکی ہے اور اب میں پائپنگ بیگ میں کریم کو ڈال کے اس کے اچھے سے فائنل آسنگ کروں گی یہ کافی اچھا اچھے طریقے سے فائنل آسنگ اس کا ہوتا ہے پائپنگ بیگ سے کیا ہوتا ہے کریم سپریڈ کرنے سے ہماری کیک کے اوپر کریم ایکولی سپریڈ ہوتی ہے اور بیگنرز کے لیے یہ کافی ہیلپپول بھی ہے کیونکہ اس سے کافی اچھے سے کریم بلکل بھی ویسٹ نہیں ہوتی ہے اور میسی بھی نہیں ہوتی ہے بورڈ ہماری اور کافی اچھے سے کریم ایکولی سارے طرف ہر اچھے سے لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد میں نے پہلے ٹائپ لیا ہے اور آگے پیچھے آگے پیچھے کر کے میں نے سارے کریم کو اچھے سے سپریڈ کر لیا اس پرکار آپ دیکھ سک رہے ہیں میں نے سارے کریم کو اچھے سے سپریڈ کر لیا ہے اور اوپر کی پھر میں نیچے پہلے میں سارے میں اچھے سے فینسنگ کر لوں گی پھر میں اوپر کی فینسنگ کروں گی اس پرکار دیکھیں اوپر میں نے تھوڑے سے ابھی کریم لگا یہ تھوڑے سے اور میں اوپر کریم لگاؤں گی اس پرکار دیکھ سک رہے ہیں اور بٹر سکوچ کھانے میں اتنی اچھی کتنی ٹیسٹی لگتی ہے میں مطلب کی ابھی سے کتنی اچھی کھوزبو آرہی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی اتنی اچھی کھوزبو ہوتی ہے یہ کافی اچھے بن کے کافی ٹیسٹی بن کے بھی تیار ہوئی تھی دیکھیں میں اسے اچھے سے پہلے میں پیلٹ نائف سے ہی اسے اچھے سموتھ کر لوں گے جہاں مجھے لگ رہا ہے کی اور کریم کی ضرورت ہے جہاں تھوڑے سے مجھے دیکھ رہے تھے وہاں پہ میں اور تھوڑے سکرم لگا کے سچھے سپریٹ کر لے ہوں اچھے سموتھ کر لے رہی ہوں اس کے بعد میں نے سموتھر لیا ہے سموتھر سہی میں اچھے سموتھ کر لوں گی یہ طرح آپ دیکھ سکر ہے پھر میں نے اس میں کام لیا ہے کام سی میں سائی میں ڈیزائن ڈالی تھی سائی میں میں کام کر لیا تھا جہاں جہاں مجھے لگ رہی کہ تھوڑی سی اور کریم کی ضرورت ہے میں وہاں پر اور تھوڑی سی کریم لگ آکھا کے اچھے سے سپریڈ کر لے رہی ہوں اور اب کافی اچھے سے میں سموتھ کر لوں گی دیکھیں اب اسے کتنی سار پیج بن چکی اب میں اس میں کام سی اس میں اچھے سی ڈیزائن کر لوں گی اس پر کافی اچھا لگتا ہے دیکھنے سے اس پر کار اور ایک والی سپریڈ بھی ہو جاتا ہے کریم اس پر میں نے اوپر سی کام سے کر لیا ہے اس سوارل بھالا پیٹن بنا لیا اور پھر میں اس میں بنا رہی ہوں روزت میں بنائی ہے اور اس کریم میں ایس کریم میں ایک ڈراؤپ اور یلو فوڈ کلر ڈال کے سوڑے دارک میں اور کیا ہے کلر اور میں پیپنگ ریٹ میں ڈال کے سوڑے 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 ہمارے روزت بن کے تیار ہو چکا ہے اور میں اس میں پرل بارڈر بنا لوں گی اس سے دیکھنے میں کافی اچھا لگتا ہے پرل میں نے تھوڑے بڑے بڑے سے بنائے ہیں تاکہ تھوڑا بڑا بڑا دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے بن کے تیار ہو گیا اس کے اوپر میں نے بٹر سکوچ کی چنگ بنائے تھے نا بٹر سکوچ پیلیور کی چنگ جو ہیں اس کو میں نے اوپر سی سپریٹ کر دیا تھا اور پھر میں نے گولڈن بول میرے پاس چھوٹے دیکھنے اچھا دیکھنے میں دیکھنے میں دیکھنے گولڈن بول لیا تھوڑے بڑے سائج جو میں سارے روز پہ ایک سارے روز پہ ایک ایک ڈالوں گی جیسے یہ تھوڑے سی دیکھوریشن کر دوں گی تاک یہ دیکھنے میں کافی اچھے لگ آ اور بیچ میں بھی میں ایک دو اور ڈالا ہے بڑے سائج کے پرلز گولڈن پرلز سوڑے دیکھیں اس پر کہیں کہیں میں سپریٹ کر دوں گی دیکھیں ہمارے بن کے تیار ہو چکے ہیں بل کل ٹیمٹن یمی ٹیسٹی بٹر سکوچ کے کے دیکھنے میں کافی اچھے لگ رہے ہیں اور کافی ٹیسٹی بنے تھے کافی ٹیمٹن اور کافی ٹیسٹی بنے تھے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک سی اور اس کے بعد میں نے اس کے اوپر سی مر کی ڈسٹن کی تھی جسے کافی اور بھی اچھے لگ رہے تھے اور یہ میں نے اپنے ہزبن کے برڈے پہ بنایا تھا تو یہ کافی اچھے بھی لگ رہے ہیں اور کافی سائن بھی کر رہے تھے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک سی لائک سی فولو مائی پیز لائک